اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک میٹھا شیئر کر رہی ہوں لبے شیری اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے اور تین درہ کی جیلی ہم اس میں یوز کر رہے ہیں میں رفان کی جیلی یوز کر رہی ہوں اور کسٹرڈ بھی رفان کا ہی یوز کر رہی ہوں وینیلا کسٹرڈ ہمیں یوز کریں گے اور ایک ٹین میں نے لیا ہے کوکٹیل کا آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا بہت فریش فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فریش فروٹ ہوتا ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ سویڈش آپ کی خراب ہو سکتی ہے اور ایک باؤل کے قریب میں نے بادام لیا ہے اور ہاف باؤل میں نے کشمش لیا ہے اور ہاف سے تھوڑی سی زیادہ سوئی ہے اور چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور مین جو انگریڈینٹس ہے اس کا دودھ یہ ہم نے دیڑھ لٹر یوز کی ہے چلیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں ہنجی ویورز دیکھیں میں نے دودھ ڈک دیا ہے اور یہ میں اس میں سوئیاں ڈالوں گی اور اس وقت تک ان کو پکاؤں گی جب تک یہ اچھی طرح سوفٹ نہیں ہو جاتی چلیں ویورز جیسے یہ سوفٹ ہوتی ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہنجی ویورز دیکھیں میں نے یہ جیلی بھی ریڈی کر دی ہے اب میں اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کروں گی کیونکہ ویسے اتنی سخت سردی ہے اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو اسیمبل کر کے آپ کو دکھائیں گے ہنجی ویورز دیکھیں زبردست ہی یہ بانڈری ہیں پک رہی ہیں اب ویسے تو کلرڈ سمیہ اس میں ڈلتی ہیں لیکن مجھے کلرڈ پسند نہیں اس لیے میں یہ سمپل والی اس میں ڈال رہی ہوں آپ اپنی پسند کے مطابق یہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کلرڈ والی بھی ڈال سکتے ہیں چلے ویورز جیسے یہ ہوتی ہیں تو میں اس میں کسٹر پاودر مکس کروں گی ہنجی ویورز دیکھیں میں اس میں چینی ایڈ کر رہی ہوں آپ نے چینی ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈالنی ہے کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں اس لیے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میٹھا کام یا زیادہ کر سکتے ہیں ہنجی ویورز دیکھیں میں نے ہاف کپ کے جتنا دودھ لیا ہے اور یہ میں نے چار ٹیبل سپون کسٹر پاودر لیا جو میں اس میں مکس کر کے اور یہ میں اس میں ایڈ کروں گی ہنجی ویورز اب میں اس میں آرام آرام سے یہ کسٹر پاودر ڈالتی جاؤں گی اور چمسٹ کو چلاتی جاؤں گی آپ نے اس کو ساتھ سا چلاتی جانا ہے ورنہ لمس بننے شروع ہو جائیں گی آپ نے کسٹر تھوڑا ٹھیک فارم میں رکھنا ہے کیونکہ جب ہم اس میں کوکٹیل وغیرہ ڈالیں گے تو یہ پتلا ہو جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا اس کو ٹھیک رکھنا ہے ہنجی ویورز دیکھیں زبردستہ کسٹرڈ ریڈی ہو چکے اب جیسے یہ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو اسیمبل کر کے دکھاتی ہنجی ویورز اب ہم اس کو اسیمبل کریں گے سب سے پہلے ہم ہر ساری تھوڑی تھوڑی جیلی اور یہ کوکٹیل اس کے اندر سپرنکل کریں گے ویسے ایک اور آسان طریقہ بھی ہے کہ آپ ساری چیزیں اس کے اندر مکس کر دیں یہ کوکٹیل وغیرہ اور آرام سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ جو بادام ہے آدھے میں اس کے اندر ہی ڈال رہی ہے ہوں تاکہ سارے اچھی سے مکس ہو جائے اور کچھ میں نے رکھ لیا ہے جو میں گارنشن کے لیے یوز کروں گی ہوں تاکہ سارے پیسٹ ہے ہوں تاکہ سارے پیسٹ ہے ہوں تاکہ سارے پیسٹ ہے ہنجی ویورز یہ دیکھیں زبردست ہمارا لبے شیری ریڈی ہو چکے یہ کشمش ویسے میں اس طرح نہیں کرتی جب سرف کرنی ہوتی ہے تو اس وقت کیونکہ اس کا خاص قسم کا کرنچ ہوتا ہے جو وہ ختم ہو جاتا ہے سوگی سی ہو جاتی ہے تو آپ جب آپ لوگ اس کو کریں گے سرف کریں گے تو آپ اس وقت اس کو سپرنکل کیجئے گا بہت ٹیسٹی لگے گی آپ کو یہ نا ہنجی ویورز دیکھیں زبردست ہمارا لبے شیری ریڈی ہو چکے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ